دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم برین ٹیومر یا دماغ کی رسولی جس کا نام سنتے ہی لوگ کامپ اٹھتے ہیں دماغ کی رسولی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ دماغ کی بیماری ہے اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر زیادہ پھیل جائے اور موت کا خطرہ بھی نہ ہو تو یاداش متاثر ہونے کا فالج کا ہاتھ پھیروں کو کنٹرول میں نہ رہنے کا سر میں مستقل درد اور اس طرح کی دوسری تکالیف خاص کر آسابی نظام کے شدید متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ ٹیومر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ جان لیوہ ہوتے ہیں جس میں انسان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور کچھ میں مندرجہ بالا تکالیف ہو سکتی ہے اور کچھ میں مندرجہ بالا تکالیف ہو سکتی ہیں برین ٹیومر کی علامات برین ٹیومر کی بھی دو اقسام کہلائی جا سکتی ہیں ایک وہ جس میں بچنے کے چانسز نہیں ہوتے اور ایک وہ جس میں انسان بچ تو جاتا ہے لیکن اس میں اس کی بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے یاداش جا سکتی ہے آسابی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے یہ مختلف مریضوں میں مختلف ہوتی ہے یہ ان کی قوت مدافعت اور ان کی قوت ارادی پر بھی منصر ہے لیکن یہاں ہم برین ٹیومر کی سب میں یکسا علامات کے بارے میں بتائیں گے جس سے پتا چل سکتا ہے کہ مسئلہ پیچتگی کی طرف جا رہا ہے سردرد، ہاتھ پیروں میں لڑکھڑا ہٹ بنائی کی کمی سردرد کے ساتھ متلی اور الٹیاں بولنے میں دشواری یاداش کی خرابی وزن میں کمی اور کمزوری تھکاوٹ جسم کے ایک حصے کا سن ہونا سماعت کا متاثر ہونا برین ٹیومر کا علاج برین ٹیومر کے مرز کے علاج کا انحصار مریض کی حالت عمر قوت برداشت یا اس کی جسمانی کنڈیشن پر ہوتا ہے بعض مریض اس قابل نہیں ہوتے یا ان کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سرجری کی تکلیف برداشت کر سکیں یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو سرجری کی صورت میں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسے میں ان کو دواؤں کے ذریعے مرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر دواؤں سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ڈاکٹر سرجری کا آپشن اختیار کرتے ہیں لیکن کچھ مریضوں کی کنڈیشن یہ مرز اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ ان کا سرجری کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو ان کا سرجری کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اسی لیے اس مرز کی اگر دی گئی علامات میں سے کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ